ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخی شہر بیجاپور کرناٹک کا بہت مشہور دنیا کا سب سے بڑا توف ہے جسے ملی کے میدان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی اس توف کو دکھنی ستے مرتفع کا توفوں کا سردار کا خطاب سے بھی نوازا گیا ہے اس کا لوکیشن مغربی بیجاپور کے شیر برج کے اوپر یہ توف موجود ہے یہ توف علی عدل شاہ اول کے دور میں بنایا گیا تھا آئیے دوستوں اب ہم جاننے کی خوشش کریں گے اس جسین توف کا تاریخی اور تعمیری پس منظر اس توف کو احمد نگر کے سلطان برہان نظام شاہ اول نے اپنی بیٹی چاند سلطانہ کے دہیز میں اس توف کو انی کے داماد بیجاپور کے سلطان علی عدل شاہ کو توفے میں دیا تھا اس توف کے بانی اینی انجنئر ایران کے محمد حسین رومی تھے اس توف کو سن پندرہ سو انچالیس میں بنایا گیا ہے اس توف کے بناوٹ میں پانچ مختلف قسم کے دھات اینی میٹلز کا استعمال کیا گیا ہے جیسے کاؤپر، کامبار، لیڈ، اینی سیس، آئین لوہا، سلور، چاندی اور ٹین یہ اس زمانے کے بہترین، میٹلرجکل انجنئرنگ یعنی علم دھات کا ایک بہترین اور نایاب نمونہ ہے اس توف کی لمبائی چودہ آشاریا چھے فٹ اس توف کا مزل سات سو ایم ایم اور اس کا ڈائیمیٹر اینی دائرہ چار فٹ گیارہ انچ ہے کچھ ہسٹورینز کے مطابق اس توف سے ایک بڑا سا دھات کا گولہ تقریباً پانسو میٹر یا آدھا کلومیٹر یا سولہ سو فٹ کے دھوری تک داگا جا سکتا تھا ایک گولہ جہاں جا کر گرتا اس گولے سے نکلنے والے چھرے پسیر تعداد کے دشمن سپائیوں کو حلاق یا زخمی کر دیتے کہا جاتا ہے کہ اس توف کو وجہ نگر سلطنت کے خلاف تالیکوٹا کے جنگ میں سن پندران سو پینسٹھ میں استعمال کیا گیا اور متاہد دکھنی سلطنت کے سلطانوں کے جیت ہو گئے اس جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوئی تب ہی دنیا کو اس توف کی اصلی صلاحیت کا پتا چلا دوستوں اس توف کو احمد نگر سے بجاپور تک اس توف کو لانے کے لیے خاص ایک قسم کی چھ جسین پیوں والی کارٹ اینی گاڑی بنائی گئی تھی اور سائکڑوں بیل ہاتھی اور پائدل سپائیوں کے مدد سے اس توف کو چھ پیوں والی سواری کے ذریعے تقریباً تین سو تیس کلومیٹر احمد نگر سے بجاپور تک لایا گیا اس توف کا وزن تقریباً چالیس ٹن ہے دوستانی چالیس ہزار کیجی کا وزنی یہ توف ہے اس توف کو چلانے والا سپائی اس توف کے بطی لگا کر برج میں بنا پانی کا ایک خوز میں بڑھ جاتا کیونکہ یہ توف کا گولہ داگنے کے بعد بڑی شدت کی گرمی اور حرارت فارق کرتا تھا دوستوں کیا آپ کو پتا ہے بجاپور کلے کے حفاظت کے لیے الگ الگ برج پر تقریباً اٹھینو چھوٹے بڑے مختلف قسم کے توف موجود تھے یہ اس لیے ہے دوستوں کیونکہ بجاپور کو کوئی خدرتی جغرافی خطوں والی حفاظت حاصل نہیں تھی اور بجاپور ایک میدان تھا اس کی حفاظت کے لیے توفوں پر منصر رہنا پڑتا بجاپور کی حفاظت کے لیے کوئی خدرتی جغرافی خطے جیسے پہاڑ ندی یا کوئی جنگل ارز گرز موجود نہیں تھے دوستوں اس لیے بجاپور کی حفاظت کے لیے توفوں پر منصر ہونا پڑتا تھا بجاپور کے سلطان توف بنانے کے فند میں مہارت حاصل کر لی تھی تو یہ تھی اس دنیا کے جیسین توف کی مختصر سی تاریخ دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے کومنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیے ہماری آپ سے موٹی بانا گزارش ہے کہ آپ ری ڈسکور انفو چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیں تب تک کیلئے اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دلچسپ ویڈیو میں بجاپور زریف جاری رہے گی دور موسیقی 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 موسیقی